موسیقی بلکہ نہ صرف اس شخص کے لیے جو حج کے فریضے کی ادائیگی کر رہا ہے بلکہ وہ تمام لوگ جو اس سے منسلک ہوتے ہیں ان کا پورا خاندان ان کے والدین اور کئی دفعہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے اکثر ایسے لوگوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو یہ فریضہ ادا کرنے کا موقع ملا ہے واقعی ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے دست غیب سے کی ہے یعنی کچھ ایسے بھی لوگوں گے جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا جن کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ سعادت ان کو ملے گی یا اس کے لیے وسائل بن پائیں گے خاص طور پر مسئلہ یہاں پہ یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ things falling in place وہ وسائل کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو manage کر پائیں گے وسائل میں صرف اور صرف ہم بات یہاں پہ finances کی نہیں کرے بلکہ آپ کے وقت کے حوالے سے بھی میں جانتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جن کا بقاعدہ جیسے کہتے ہیں کہ قرآن دازی میں نام نکلا they had put in the names اور اس کے بعد ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیت اللہ کی حج کی سعادت دے اور یقیناً things have just fallen in place لیکن اس سے جڑی بھی بہت ساری اہم باتیں ہم میں سے جو لوگ آج اپنے اپنے وطن میں موجود ہیں اپنے کاموں میں مگن ہیں اور اس دفعہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کر پارے ان کے لیے بھی یہ جو بہت ہی حرمت والے ایام ہیں اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں کیا چیزیں ہم نفلی عبادتوں کے طور پر کر سکتے ہیں انہوں کی کیا اہمیت ہے آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے of course it's Friday Friday کو ہم تھوڑا سا reflective mode میں بھی جاتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ what is the essence of the day اور اس کا message کیا ہے خاص طور پر یہاں پر بات کرنا چاہیں گے اس ویکنڈ کے موسم کے حوالے سے بھی یقیناً رحمتوں کا مہینہ ہے تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کراچی کی طرف پاکستان کی طرف بھی عبر رحمت روا دوا ہے ایک مونسون سسٹم آیا وا ہے لیکن کہیں یہ رحمت زہمت نہ بن جائے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کل کا شو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسی پر dedicate کیا تھا کہ کس طرح ہم اپنے اپنے طریقے سے اس میں اپنا حصہ دال سکتے ہیں اور اپنی احتیاطی تدابیر بھی کر سکتے ہیں شہر کے لیے بھی ہم نقصان کا باعث نہ بنیں کیونکہ خصوصاً قربانی کا فریضہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے جو قربانی کا جانور گھر پہ لے کے آئے ہیں اس کو بھی ہم کس طرح اس موسمی تبدیلی سے کہیں خدا نہ خاصہ وہ بیمار نہ پڑ جائے we have to make all the arrangements تو آج کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو سب سے بہتا میرے خیال میں دیرینہ فوکس رہتا ہے کراچی آئیٹس کا وہ ہمارے بجلی کے مسئلے پہ ہیں لوگ کہتے ہیں زرہ سی بارش ہوتی ہے پی ایم ٹیز فیوز ہو جاتی ہیں اور جاتی ہیں پھر ان کو دوبارہ بنانے میں زائیسی بات ہے بارش کے رکھنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے کل بھی ہمارے شو میں جس سرہا شہزاد کوریشی کہہ رہے تھے کہ بہت کم ہمارے ہیں اب نئی سوسائیٹیز جس میں وائرنگ انڈر گراؤنڈ ہے لیکن ابھی تک جب کھمبوں پہ اور اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی وولٹیج وائز گزر رہی ہیں وہ ایک ہیلتھ ہاظر ایک سکیورٹی ہاظر ہوتی ہیں آج اسی حوالے سے ہم کیری کی ریپیزنٹیٹیف سے بھی بات کریں گے لیکن آج آپ کو بتاتے چلیں کہ there's a lot in store آپ کی کالز کا بھی مجھے انتظار رہے گا ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک لے کے واپس آتے ہیں and we are going to continue with this and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان جس طرح کے بریک پہ جانے سے اپنے پہلے کہا بجلی کے مسائل بجلی کا ویسے تو بہت سارے related complicated scenario ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک negativity loop میں بھی ہیں مقصر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز موجود نہیں ہے یہ چیز موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں situation is much better but more importantly اس وقت جس issue کو ہم discuss کرنا چاہیں گے کہ آنے والے ویکنڈ پہ جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی powerful شدید intense نوعیت کا monsoon system کراچی میں سند میں انٹر ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو مواصلاتی نظام ہے اور بجلی سے related جو ہمارا ایک transmission system ہے اس میں خدا نہ خاصہ کوئی کمی نہ آئے تکالیف میں ہمیں اضافہ نہ ہو اور کیا احتیاطی تدابیر ہم کر سکتے ہیں اس کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نور افشان she's the head of communications at kee بہت بہت شکریہ نور for being here thank you so much you know i know that this is a very important time for all of you کل بھی ہم رابتہ کر رہتے ہیں and you were busy in the meetings مجھے بتائیے کیا تیاریاں ہیں what is expected the focus says کہ it's going to be the kind of torrential monsoon rain جو ہم نے experience نہیں کیے بہت عرسے میں یعنی پانچے سالوں میں تو ایسی بھارشیں نہیں ہوئی ہیں لیکن ان پانچے سالوں میں ہم نے کوئی اس سرہ کی system upgrades بھی نہیں کیے کہ we can be absolutely immune to this rainfall آپ کی کیا اس وطے ہی آرہیاں ہیں so اس میں صدرہ دو پارٹس ہیں جی your spot on جب آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی نے پانچ سے چھے سالوں میں اس طرح کی بارشیں experience نہیں کی ہیں اور یہ نظر آرہا تھا دیو سٹینڈنگ ووٹر تین تین ساڑھے تین چار فٹ کا پانی کھڑاوا تھا ہماری روڈ تو ہفتے پہلے بلکل ہماری روڈ سٹوڈ گئی آپ کا ایک لتھ ڈیم تھا جو اوور فلو ہو گیا جس کا پانی سوپر ہائیوے پہ ہو گیا کورنگی بائی پاس کے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سو اوورال دی سٹینڈنگ ووٹر ہے اس کا ایک بجلی کے انفرہ سٹرکچر کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے اس کو مدے نظر رکھتے وے فور دی ریسنٹ جو اپکمین رینز ہوں گی ہم نے جو corrective اور preventive maintenance کے actions ہمارے ان پہ ہونے ہیں وہ کر رہے ہیں we started even before the announcement of these رینز اس کو ہم corrective اور preventive سے زیادہ اس لٹری management by crisis اس وقت ہم ریسکیو والی سناریو پہ ہیں کہ ہم کہاں چیزوں کو مانیج کر سکتے کسی بڑے ڈیزاستر سے بچا سکتے ہم بچا سکتے بات کرتے ہیں جس سنار پول کی سرٹن اگر اس کے اگر کئی فٹ پانی جمع ہے obviously اس کو اپنے اپنے سکمپرمائز کر دیا ہم نے ایک دو تین سٹیپس جو لیا ہیں وہ یہ ہے فیو دیز اگو بی روٹ ایلیتر کمیشنر اللہ لاؤنگ کی بھی ضرور ہے اور ایک لاجر پان ہونا بھی چاہی ہے absolutely and there needs to be a hotline established between all parties کی کسی بھی کسی کی emergency situation all these parties can get together and take immediate remedial actions so یہ بہت بہت important ہے we have been assured that the government is taking care of this part as well اس کا لیکن ایک بہت اہم role جو play کر نا ہوتا ہے وہ عوام نے بھی play کر نا that very very important so ایک بہت جو بڑا ہمارے سامنے آیا تھا جو storm water drains block ہو جاتے ہیں ہم plastic bags پھیکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بلوک ہو جاتے ہیں یا انکروچ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بلوک لیکن over the year ہم نے جس کو اس کو اس کو بنا کے ہم نے اپنے سیویج لائنز اسی میں ملا دی ہیں اب آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ جو کچھ اور پھر اس کے اندر آپ کڑی سے کڑی اگر ملاتے چلے جائیں کہ یہ normal سیویج water نہیں ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کئی چیزوں کا دھیان ہی نہیں رکھا کیونکہ ہمارے گاربج ڈیسپوزل اس کی کلیکشن اس کو پورے شہر سے کلیکٹ کرنا ہے کہاں لے جانا ہے وہی سسٹم اتنا ناکس اور کلاپس کیا ہے کہ یہی پانی ہم ڈرینز میں نالوں میں پھینک دیتے جو گند ہوتا ہے اور دن دیس پلاسٹک بگ گت سٹک اب مسلا یہ ہے کہ دو کروڑ کی آبادی کا شہر روزانہ ہزاروں ٹن کشرا کرتا ہے پت کمی بگ دیس آل ٹھنگ ترلینک تب ہی آپ کو کہتے ہیں کہ آج اگر آپ پلاسٹک بگ کو استعمال کرنا بند کریں گے اس کا امپاکٹ ہیں جو ان کو فوری طور پر اپلائے کرنی چاہیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اور یہ ایک بہت کومن سنس کی چیز ہے لیکن ہم کبھی فرگیٹ کر دیتے ہیں گیلے ہاتھوں سے بلکل برکی آلات کو نہیں چھہرنا چاہیے جو کچھ ریسن انسیڈنٹ انسیڈنٹ کے جانور بجلی کے پولوں کے ساتھ باندے ہوئے ہیں یا پی ٹی سی ایل کے پولوں کے ساتھ باندے ہوئے ہیں تو یہ ایک آبیوس سیفٹی ہیزرڈ ہے اگر پانی جمع ہوگا تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے بچوں کو بلکل انٹینڈڈ نہ چھوڑیں خاص طور پہ پانی کھڑا ہوئے اور یہ صرف بجلی کے سسٹم کے لئے نہیں گٹر کھلے ہوئے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئے ہیں ان کو گر کے چوٹ لگ سکتی کوئی طرف نظر دوراتے ہیں تو اس کے اوپر ایک موت کے جال کی تھرہ داروں کا بلکل چاہ ہوتا ہے آپ کی جو اپنی احتیاط ہے خاص بچے بارش ہوتی سب لوگ باہر نکل آتے ہیں کبھی بارش ہوتی اس کو انجوائی کرنا چاہتے لیکن یہ آپ کے لئے باعث زحمت نہ بن جائے خدا نہ خاص کوئی آدسہ نہ ہو ہلکی بارش بھی اگر ہو اور آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو آپ اس کو کال کر سکتے ہیں لیکن پھر دوسرا یہ کہ نور یہ تو ہم باہر نکلنے کی بات کریں کئی دفعہ پورے پورے گھروں کی ارثنگ افیکٹ ہو جاتی ہے اور گھر کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کرنٹ آرہ ہے چیزوں میں اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں فوری طور دیکھیں اس کے لئے امیڈیٹلی سرکٹ بریکر سے آف کر دینا چاہیے سسٹم تاکہ آگے یہ پھیل نہ سکے اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ کے گھر کے اندر پانی نہیں آرہا اچھا اور یہ جس طرح یہ پہ مقصد یہ بھی تھا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ساری جو کی statuses update کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ what is wrong with K ہمارے شہر میں دو بوندیں برستی ہیں اور light چلی جاتی ہے these are the reasons behind it کیونکہ ہم unfortunately in بجلی کی خمبو میں سے بجلی کی چوری ہو رہی ہے so therefore this is a precautionary measure that you need to take ایک چھوٹا سا break لیتے نوٹ then we'll come back and resume our discussion don't go anywhere keep watching آج Pakistan and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج Pakistan میں ساتھ موجود ہیں Noor from Karachi Electric اور ہم بات یہی پہ کر رہے ہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر جو پرسنلی لے سکتے ہیں as families as neighborhoods لے سکتے ہیں تاکہ ہماری مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو جس سرا rains کی پردکشن ہے heavy رینز کی possibility ہے اور زاہر سی بات ہے اس کے بعد ہمارے سامنے جس سیناریوز ہوتے ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے پولز گر جاتے ہیں so we are trying our best آج کا show is dedicated to avoiding disasters and emergency اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے but small things that you ہوتی ہے پیپل تین ٹو گیت آؤ آج کیونکہ بارش کی بی پیڈکشن ہے آپ لوگ کو کیا مشورہ دوگے to stay indoors to step out I mean what should people do دیکھیں جو بارش کی پیڈکشن ہے اور جتنی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک سو پچاس میلی میٹر سے زیادہ ہوگی پانچ سالوں سے زیادہ بارش ہے ہماری ریکمینڈیشن ہے کہ انڈورز رہا جائے باہر سڑکوں میں پانی کھڑا ہوگا پچھلی دفعہ دیکھنے میں آیا تھا کہ کچھ گٹرز بھی اوور فلو ہوگئے تھے پانی کی لائنوں کے اندر مکس ہوگئے تھے تو ہماری بہت سنسیر اپیل رہا جائے خاص طور سے بجلی گھر کے اندر کے ایکوپمنٹ اور جو باہے بجلی کی تنسیبات ان سے دور رہا جائے انڈیویجوال سیفٹی ہم سب کی مشترکہ رسپونسیبیلیٹی ہے مجھ کو بھی لینی ہے آپ کو بھی لینی ہے سب کو لینی ہے ہم سب کو ساتھ کام کرنا ہے تو انشور کہ ہم سیف رہے مجھے بتائیں کہ عام طور پہ جو چھوٹے چھوٹے کام اگر ہوتے ہیں بھی ٹین ٹو اوولوک تم ہم کہتے نا کہ فلانا پلا خراب ہے یا یہاں پہ تھوڑا بجلی کا کسی کام مسئلہ ہے ہم نے نہیں کیا وا اب در رین اس رابیل رام در کونہ آج رات سے سننے میں آرہا ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا is it time to just let it be should we get it fixed immediately کیا کر رہے ہیں سوکنور دیکھیں آہ اگر کوئی critical چیز ہے مثال کتور پہ اگر critical چیز ہے اگر کوئی تار ننگی ہے اگر کوئی switch short circuit ہوا بھائے تو پلیز اس کو جلد اس جلد fix کروا دیں کیونکہ اس طرح کی ننگی چیزوں کو انرجائز کر سکتے اور یہ ڈینجرس ہے تو ان کو پلیز fix کروانا بہت ارجنت ہے اور اگر کوئی اور چیز ہے جس سے سیفٹی امپیکٹ می ہو رہی پرحیپس اس کو تھوڑا ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کال ہر ہاؤس ہولڈ اپنے لئے خود لے گا اور ہر ہاؤس ہولڈ کا جو الیکٹرشن ہے وہ ان کے لئے خود لے گا اور ہر اپنے لئے 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 بہت رسپونسف ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کئی دفعہ نور بہخان میں one of the things that KE has actually corrected is being able to listen and respond جب آپ کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی جب آپ کے گھر میں آوٹیج ہوئی بھی ہے for the last seven to eight hours six hours آپ irritated agitated and that's very understandable پانی اگر نہیں آرہا گھر کے اندھر کیونکہ ایسی بات ہے پانی کی موٹر نہیں چلے گی پانی نہیں آئے گا when you're taking care of all the you know جس طرح ہم گھائب ہے then at least make me effort make a call ask on twitter ان کی teams آپ کو سیناریو بتائیں گی کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تی پی ایم ٹی اڑ گئی ہے فیدر کو خود سوچ آف کیا ہے what is exactly happening knowledge can be your biggest power اور تھوڑا سی احتیاط تھوڑا سا سبر کسی چیزیں بہتر سکتے ہیں I think that's a small price to play anything in the end that you want to add to that I just want to add that our customer care platforms available are our customers can call 118 in the past years we experienced that holding time increased so if you want to wait then we recommend to 8 119 our SMS service and SMS and tell what complaint or problem or situation you can use Facebook and Twitter and our K.E. live app these are the fastest methods and you will get immediate response so please don't wait for 118 you use other platforms too there multiple platforms are 2 crore kia baadhi the number but let's let's say this is extraordinary rain but then climate change is very real and it can be annual scenario we cannot brush under the carpet you have said that we didn't experience this infrastructure upgrade so do you feel that after we are through with this particular spell is something on it have you ear marked company have seen things that work on it so there are two parts we have already infrastructure upgraded so around 2 dollars generation transmission and distribution system which are insulated cables which are insulated cables so it is resistant to weather conditions as well so this is an advantage which is with with 3 dollars investment plan already pipeline and new plants are going transmission updates and distribution system is improving and focus on safety and enhance it so our investment plan is but at the same time the most important part is that the infrastructure or the infrastructure is impacted by the city around it so if we are upgrading then city resilience will improve because if it a problem can not be versus the entire community or the city population we need to do work to see wherever we see there is no way an organization alone can fight fight these evils is pe aapki or meri diyanat dari humara apna conscience humara apna zameeri kaam aega so I think thank you noor once again for highlighting these things transmission pay investment pehle bhi my humble suggestion would be we want to see you know generation peh zyada hui transmission and distribution are areas that we need to improve and I hope that Karachi ites themselves as community are going to rise up to that challenge thank you very much for being here but then the information is on our pages as well social media and we'll be right back موسیقی 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 رانہ گوھر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ گوھر بھائی فور بینگ ہے سب سے پہلے اگر کیونکہ اس پروگرام کی باقاعدہ شروعات گوھر بھائی ہم ایک حمد باری طالع سے کرنا چاہتے ہیں اور یہی خواہش کیونکہ یہ کلام ایسا ہے جس کے بول سے دوبارہ دل میں یہی جذبات یہی کیفیت اجاگر ہوتی کہ وہ کیا منظر ہوگا جو اس وقت لاکھوں مسلمان جسے مستفید ہو رہے ہیں جس کی سعادت ان کو مل رہی ہے تو بسم اللہ کیجئے کعبے کی رانق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے کر ہیں زبانے کانوں میں رس کھولتی ہیں ازانے ہم دے خدا سے زبانے کانوں میں رس کھولتی ہیں ازانے بس ایک سدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر بس ایک سدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبیہ مولا اکبر چاہتا ہے بس مذہب فرت کی اتا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کر 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سبھان اللہ جزا کر اللہ اور یقینا وہ مناظر جو ہم سب کے دلوں پر ایک چھاپ چھوڑ جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں اللہ تعالی یہ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک نیک شخص کا حج قبول ہوتا ہے تو اللہ اس کے تورسط سے اس کے وسیلے سے تمام لوگوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تمام لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے مبائی اگر سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں کہتے ہیں کہ امت محمد ایک جسم کی ماند ہے اور کہیں پہ بھی اگر تکلیف کے آثار ہوں تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے اس وقت بہت سارے دنیا کے جگہیں ایسی موجود ہیں خصوصا وادی کشمیر کا یہاں پہ ذکر کرنا جائیں جہاں پہ مسلمانوں کی شدید ایک عذیت اور تکلیف کی خیفیت سے وہ گزر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ان کی اپنے رشتداروں سے بات ہو جو حج پہ گئے ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائیوں کے لئے کشمیریوں کے لئے دعا ضرور کریں نحمد ورسولی عزیل رسول کریم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے دودو سلام اللہ کی رسول ہم سک آقا مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آج بڑا خوبصورت پروڈرام ہے اور آج کا دن بھی بڑا مبارک ہے وقت بڑا مبارک ہے لمحہ بڑا مبارک ہے مہینہ بڑا مبارک ہے یہ ساتھ بڑی مبارک ہے یہاں والوں کے لئے مبارک ہے اور وہاں والوں مبارک لمحے جمع ہو جائیں تو اللہ ان میں دعاوں کو قبول فرماتا ہے نجانے کس کی دعا قبول ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی کی نصرت وادی کشمیر یا جہاں جہاں مسلمان اس وقت ظلم کا شکار ہیں وہاں اللہ کی مدد آجا اور تمام ظالموں کو تباہ برباد کر دے اور میرے کشمیر بھائی یا جہاں مسلمان ظلم کی قیفت میں اللہ ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے تو دعا کرتے رہے اس وقت جو حج کے ایام چل رہے ہیں حاجی کی کیا شان ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ نے حج کرنے والے کا مقام کیا بین کیا روایت میں یہ آتا ہے جو شخص حج کرتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا وہ چار سو افراد کی شفاعت کرے گا اور حاجی کی شان کیا ہے ترمیدی شریف کے اندر حدیث ہے اللہ کی نبی نے فرمایا جب بندہ حج کرنے جا رہا ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے اسے سات مخفلت کر دیتا ہے اور جس کے لئے دعا کرے اللہ اس کی بخش مخفلت فرما دیتا اور جب وقوف عرافات یعنی نو زلحج کی شان کیا ہے جب بندہ نو زلحج کو وقوف عرافہ کرتا عرافات کے میدان میں چلا جاتا ہے تو حدیث میں آتا شیطان کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ نو زلحج کے دن ہوتی وقوف عرافہ کے صحابہ نے پوچھا یعنی فرما اس لیے کہ اللہ اپنی شان رحمت کے ساتھ عرافات کے میدان پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے دیکھو میرے بندے آج دو زراز میری محبت کے خاطر یہاں فرشتو گوا ہو جاؤ میں نے ان کی بخشش و مغفرت کر دی میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا اس کیفیت کے اندر اگر بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا جو آپ کے عزیز وعقاری جن سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے وادی کشمیر کے خاص طور پہ گئے پاکستان کے اس تحکام کے لیے گئے کیونکہ پاکستان کا عربی میں معنی بنتا ہے تیبہ مدینہ یہ تیبہ مدینہ ہے وہ مدینہ تیبہ ہے تو جب لوگ مدینہ تیبہ جائیں سرکار علی صلی اللہ کے روزے پہ جائیں تو وہاں بھی ہاتھوں نازل فرما انشاءاللہ اللہ تعالی انشاءاللہ اور دس غیب سے ان کی مدد فرما سر بہت سارے دلوں میں لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جوانی میں حج کرنا چاہیے اس وقت میرے بہت چاہی جاننے والوں میں عزیز و اکارر میں نوجوان لوگ اس وقت جا رہے ہیں پہلے میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حج خانہ کعبہ کی تمام فرزندان توحید کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے جو بات میں ارز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے دل میں تمنا ہوا کرتی ہے کہ پروردگار عالم وہ بھی حج خانہ کعبہ کر سکیں لیکن کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو کہ استطاعت سے مشروط ہے لہٰذا جب تک استطاعت نہیں ہوگی تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس کے لئے سورہ نبا کو پروردگار عالم نے جس کے فضائل بتایا ہے کہا کہ اگر کوئی شخص سورہ نبا کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا سے جائے اور اس نے حج خانہ کعبہ نہ کیا ہو یعنی سورہ نبا کی اس قدر عظمت اور اہمیت ہے اس کی علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری مسنون دعائیں ہیں جو ایام زلہج میں پڑھنے کے لئے ہیں لیکن سب سے پہلی بات آپ کی کہ جو آپ نے کہا کہ کس عمر میں حج کرنا چاہیے تو عمر کی تو بات بات میں آتی ہے سب سے پہلے پروردگار عالم کی طرف سہتا کردہ شرائط یعنی مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت جیسے ہی آپ مستطی ہو جاتے ہیں سب سے پہلا کام آپ کو حج خانہ کعبہ کرنا ہے ہمارے ہاتھ ٹال دیا جاتا ہے بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں اچھا گھر بنا لیں اچھا ریٹائرمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم حج خانہ کعبہ کریں لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی آپ مستطی ہو گئے جیسے ہی آپ کے پر استطاعت ہو گئی ویسے ہی آپ سب سے پہلا کام اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا حج کر لیں تو یہ خانہ کعبہ کا حج جو ہے ظاہر عرفات کے میدان سے جو نکلا ہے پروردگار عالم نے جس کے حج مقبول حج مگرور قرار دیا ہے تو وہ اس طرح سے پاکو پاکیزہ ہو کے نکلا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچا پاکو پاکیزہ پیدا ہوتا ہے بے شک سبت آپ اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے آپ سے ٹپس بھی لیں گے اور دو اس میں میرے گفتگو کے اہم پہلو رہیں گے کہ وہ لوگ جو اس وقت حج بیتاللہ پہ نہیں ہیں وہ ان خاص آیام میں کیا مسنون دعائیں کر سکتے ہیں کیسے عبادت کر سکتے ہیں اور ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہے کہ حج بدل یعنی جو اپنے مرہومین کیلئے کیا حج ادا کیا جا سکتا یعنی اس کا جواب لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حج سپیشل اور آج پاکستان میں آج گفتگو کریں گے آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے کیا حج بدل کی کیا کیا شرائط یعنی کتن لوگوں کے لیے اگر آپ کو سعادت مل رہی ہے کہ آپ حج پہ ہیں تو آپ کیا ارکان اپنے خاندان والوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے کر سکتے ہیں مرہومین کے لیے کیا ارکان وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں عبادت کیسے کرنے چاہیے اور دوسرا یہ بھی بیٹ جیسے سروت آپ بات کر رہی تھی کی اکثر لوگ دنیاوی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اگر آپ پہ فائنانشل رسپونسیبیلٹیز ہیں ان کو اپنی ترجیحات میں اپنی ترتیب میں ذرا اوپر رکھتے ہیں کہتے ہیں پہلے یہ کام یہ معاملات نے بیان کیا لیکن دوسرا یہ بھی کہ جو لوگ اس وقت گھروں میں موجود ہیں ہم حج کے لیے نہیں پہنچے ہوئے ان ایام میں ہم کیا عبادت کر سکتے ہیں سہی وطاوہ پہلے آپ کا بیان عن حج بدل آپ کے خیال میں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کس کس کن کن لوگ کیا شرائط ہیں حج بدل کے لیے جو مستطی ہے یعنی جو صاحبی سطاعت ہے وہ تو اپنا حج خود ادا کرے گا اس کے بعد بہت سارے لوگ اتنے مجبور یعنی ضعیف ہو جاتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ حج نہیں کر سکتے یا یہ جو لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا تو جب احکامی وراثت آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے واجبات ادا کرنے ہیں یعنی اس کے بعد وہ ترقہ تقسیم ہوگا یعنی اگر انہوں نے حج نہیں کیا تو ان کے ترقے میں سے حج کرایا جائے گا اور جو ان کے واجبات ہیں اور یہ جو آپ نے کہا کہ حج بدل کون کر سکتے ہیں یعنی کسی اگر مرہوم کے لئے کرنا ہو تو ان کی اولاد یا ان کا رشتاری کر سکتا ہے یا ان کی فیملی کسی اور کو سپانسر کر کے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی فیملی میں کر سکتا ہے تو وہ بھی کر لے لیکن اگر فیملی میں کوئی اتنا دیندار نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں حج بدل دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن حج بدل کی بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے یعنی میں اگر اپنا حج کروں گی تو میری مرضی ہے میں چاہوں تو جا کر وہاں پر خانے کعبہ میں بیٹھوں عبادتیں کروں چاہوں تو کیف سی میں بیٹھوں میں جاوں میرا اللہ جانے لیکن جب آپ نے یہ ذمہ داری لے لی کہ آپ نے کسی کا حج بدل کرنا ہے تو اب آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے بلکل اچھا نور بھائی اسی میں مزید اگر آپ وضاحت یہ بھی کر دیجئے کہ جب لوگ حج پہ پہنچتے ہیں حج تو اپنا کر رہے ہیں لیکن عمرہ اور اس کے علاوہ تواف کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی مرہوم کے لیے آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی زندہ ہے کوئی یعنی زہی سی بات ہلدی بھی ہے لیکن آپ کا رشدار آپ کا پیار ہے ان کی طرف سے آپ تواف کر سکتے ہیں اس پہ تھوڑی وضاحت کی جائے حج بدل کے اپنا کچھ اہم پوائنٹس حج بدل وہ شخص آپ اس سے کروائیں کہ جو اس کو تمام احکام پتا نہیں پتا تو پھر ایسے سے بھیجیں گے تو پھر مقصد فوت ہو جائے حج بدل وہ شخص کرے گا کہ علماء نے لکھا کہ جس نے پہلے حج کیا اچھا اگر اس نے حج نہیں کیا آپ اسے حج بدل پھریں تو علماء لکھا کہ یہ مقروع تحریمی ہے جس کے لئے حج بدل کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر وہ معذور تھا اس کی معذوری ختم ہو جاتی ہے تو اب حج بدل جو کیا تھا اب یہ اس کی ناکافی ہے اب اس پہ حج واجب ہے اب وہ حج کرے گا صحیح اس طرح روزے کے معاملہ ہوتا نا کہ روزے میں آپ ایسے شگر پیشنٹس ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ڈاکٹرس نے کہا آپ کبھی نہیں روزہ رکھ سکتے اللہ نے کرم کی آپ کی شگر ختم ہو گئی یا نارمل ہو گئی تو اب آپ پر روزہ فرض ہو گیا اب آپ روزہ رکھیں گے جو آپ پر روزہ چھوٹا اسی طرح حج کا معاملہ کہ آپ نے کسی سے حج بدل کروا لیا جیسی آپ صاحب ستات ہوئے جسمانی طور پر تو آپ فوراں مرہومین کے لئے مرہومین کے حوالے سے قانع مجید فرقان حمید کی آیت ہے آپ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ناظرین بھی پڑھتے ہیں رب نقفل لی و لی واردیہ و لی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ میری بخشش فرما میرے والدین کی بخشش فرما یہ احسال سواب کی دلیل ہے نماز پڑھ کے آپ بخشتے ہیں آپ قانع مجید فرقان حمید پڑھ کے بخشتے ہیں اسی طرح آپ امرادہ کرتے ہیں اور اسی طرح آپ تواف کرتے ہیں جب جو شخص تواف کرنے کے بعد دو رقعہ نماز پڑھتا ہے اور وہ ہدیہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالی بنی اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر سواب عطا فرما اسی طرح جو شخص صفا اور مروہ آپ نے امرے کی بات کی جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان دورتا ہے اللہ کی رضا کے خاتم اور پھر وہ کسی کو احسال کرتا ہے تو اللہ اسے ستر غلاموں کے برابر سواب عطا کرتا ہے سمجھ نہیں ہے اسی طرح جو شخص امرہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی اسے ہر قدم کے بدلے سواب عطا فرماتا ہے اسی طرح پھر وہ احسال سواب کر دیتا ہے کہ میرے والد میری والدہ میرے نانا میرے نانی یہ امرہ بار بار عطا کر سکتے ہیں جو حاجی کے ان کے لئے بہترین موقع ہے الحمدللہ یہ جو پروڈ اس کے سواب ان کو خود بھی ملتا ہے یہ جو پروڈرام ہے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو جو حاجی وہاں موجود ہیں ان کے کچھ مشور ہیں ان کے لئے آپ ابھی حج کر لیں گے فاری ہو جائیں گے اس کے بعد آپ مکہ کے اندر موجود ہوں گے تو ہر فرس کے نماز کے بعد آپ کی کوشش ہونے جائیے کہ آپ قضاء عمری کچھ لوگ قضاء عمری ادا کر رہے ہیں قضاء عمری آپ پاکستان کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں حرم کے اندر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ تواف ہے دنیا میں کہیں بھی آپ تواف نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ خانے کعبہ میں کر سکتے ہیں تو جب آپ فرائض سے آپ ہٹیں آپ جتنے ہو سکے تواف کرتے ہیں تواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جائے کے نماز پڑتے ہیں اور جو مانگ سکتے ہیں مانگیں وہاں در ایسا جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے نور بھائی ذرا اس کے حج کے ارکان پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں واپس دو منٹیں بفور ٹیکنگ ابریک آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو شیطان کو کنکر مارنے کا عمل ہوتا ہے رکن ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقصد ہے دیکھیں جب سیدنا ابراہیم خالیلاللہ اور اسماحی زبیاللہ جا رہے ہیں تو تین مقام پر شیطان نے رکھا تھا بیٹی کو بھی کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے کے جا رہا ہے اور باپ کو بھی آکے بہکانے کی کوشش کی تھی تو یہ تین مقام تھے جہاں ابراہیم خالیلاللہ نے کنکریاں ماری تھی اس تین مقام پر یہ نشانی دیں اس کو شیطان اللہ بنا دیا گیا ہے کہ یہاں تمہیں کنکریاں مارنی ہوں اور تمہیں نفس بھی مارنی ہوں ایسا نہ ہو کہ تم کنکریاں تو مانو اور تمہارا اندر کا نفس خوش شیطان ہو چکا ایک تھوٹس دی ہے اپنا عمل یادارہ ہوتا ہے کہ کلتیاں سرزد ہوئے ہیں کیا خامیہ اس کے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے روجو کرتا ہے کہ اس پر کرم ہو جائے امید کرتے ہیں کہ ہمارے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ جو مخصوص آیام ہیں ان کی رحمت سے ان کی برکت سے اور مزید رحمت ہے ہمارے پاکستان پر بھی نازل کرے گا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we are going to be right back Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان حج سپیشل برخت کا مقابلہ سخت سروت آپ ایک سوال خواتین نے کیا ہے کہ جو خواتین حج پر جاتی ہیں کن کن چیزوں کا ویسے تو تربیتی کیمپ اور جہاں وہ معلومات لے کے جاتی ہیں ان کو کافی چیزیں واضح ہوتی ہیں لیکن کچھ اہم چیزیں جو آپ ان کو دوبارہ یاد دہانی کرانا چاہے ہیں اور دوسرا یہ بھی کہ ہم جو اپنے گھروں میں ہیں اس وقت ان ایام میں کیا عبادتیں کر سکتے ہیں کچھ مسنون دعائیں کچھ خاص عملیات اگر آپ شیئر کرنا چاہے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو خواتین اس وقت وہاں پر موجود ہیں حج خانہ کعبہ کر رہی ہیں تو ان کے لئے علماء کرام بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تربیتی کیسے بھی موجود ہوتی ہیں بہت کچھ ان کو پتا چل جاتا ہے لیکن سب سے پہلی بات جو ہے کہ وہ اپنے ہجاب کا خیال رکھیں یعنی اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے احکامات کی پابندی کریں اگر وہاں پر بھی ہم نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا تو پھر ہم کہاں پر مانیں گے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جن کے دل میں تمنا تھی کہ کاش اس وقت ہم ہوتے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں اور ہم وہاں پر اللہ کی عبادت کو سر انجام دیتے اور ہم نہیں وہاں پہنچ سکے تو کیا یہاں پر ہم ہر چیز سے محروم نہیں نہیں رحمت پروردگار برس رہی ہے ہم اسلامی سال کے آخری مہینے یعنی زلحج کے مہینے میں موجود ہیں اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی سے عبارت ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور اب جب ہم متصل ہوں گے نئے اسلامی سال سے تو جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی سے عبارت ہے یعنی وارث ابراہیم خدیر اللہ امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام کے قربانی تو یہ بھی قربانی وہ بھی قربانی اس وقت زلحج کا مہینہ رحمت پروردگار برس رہی ہے اس وقت دن بھی عبادتوں کے ہیں رات بھی عبادتوں کے ہیں مانگنے کے دن ہیں مانگنے کے راتیں بہت ساری مسنون دعایں ہمارے پاس موجود ہیں جن کو اگر ہم اپنی دعاوں کی کتابوں میں مذکور ہیں اگر ہم ان کو اپنی زبان پر جاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان رحمتوں سے لیکن سب سے زیادہ جو ایک اجر و سباب ہے وہ ہے روزے کا سباب یعنی پہلی زلحج سے لے کر نو روزے نو دن کے روزوں کا اجر و سباب اتنا ہے کہ جیسا کہ گویا ساری زندگی روزے رکھے ہوں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر نو زلحج کا روزہ آپ کے اوپر زوف اور نقاط ناتوانی اتنی تاری کر دے کہ آپ دعا عرفہ پڑھنے سے مجبور آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ دعا عرفہ ضرور پڑھئے تو دعا عرفہ وہ ہے کہ جب آٹھویں زلحج کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر کے آزمیں عراق ہو رہے تھے تو آپ نے دامانے کوہ میں کھڑے ہو کر دعا عرفہ کو دعا عرفہ اور اس کے علاوہ روزے کی اہمیت ہم نور بھائی آپ سے بھی چند کومنٹس اس سے بعد ہم آپس وقت کیونکہ کم ہوگا تو گوھر بھائی سے ایک نات بھی سنیں گے آٹھ اور نو زلحج کے روزے وہوں کا خاص احتمام ہوتا ہے پہلے نو دن کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں کچھ اس کے بارے میں بیان کی جو قانمہ جی فرقان حمید نے والفجر قسم میں میں فجر کی وقت ہی والے علی العشر اور دس دن کی ایک سے دس دن کی قسم اللہ نے کھائی اور اس پہ نو دنوں کی شان یہ کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اسے ایک سال کے برابر سوابتہ فرماتا ہے اور نو زلحجیاں ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب کا نو زلحج ہے وہ دن ہوگا یا پاکستان کا ہوگا تو جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی جو نو تاریخ ہوگی وہ آپ کے لیے نو زلحج ہے یوم عرفہ آپ کے لیے وہ ہے یعنی کہ نو زلحج کی تاریخ ہے تو آپ جب وہاں نو زلحج کا نوزہ رکھیں گے تو اللہ آپ کے ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے گناہ کو معاف فرما دے گا استغفار کی قصد کیجئے لاحال کی قصد کیجئے اور عظم کیجئے پروردگار عالم سے کہ اے اللہ جو زندگی میں غفرت گزر گئی اے اللہ اس کو معاف فرما اور آنے والے زندگی بندگی کرنے کی توفیق اطاف فرما ایک جی اب جب آپ جو قربانی کی جانور آپ دس کو جب زبا کریں گے نام و نمائش سے بچیئے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات جو آپ نمود کے لیے کرتے ہیں وہ برباد کر دے گا آپ دس لاکھ کی جانور قربان کر رہے ہیں کیجئے دس لاکھ میں دس جانور قربان کیجئے ایک اپنے پاس رکھئے نو غریب لاکھوں میں تقسیم فرما دیں بس ریاکاری سے بچنا چاہیے دس گیارہ بارہ جو تین دنوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے وہ اپنی راہ میں خون بہانہ پسند ہے جب انسان اللہ کی رکھلی قربانی کرتا تو اس کے خون قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما دیتا ہے بہت بہت شکریہ نور بھائی سروت آپ آف اور بینگ ہیر اور ہماری رہنمائی کرنے کا گائیڈنس کرنے کا بہت ساری باتوں کے آپ نے وضاحت کی گھر بھائی آخری چندہ میں پروگرام کے آپ سے حدیث آپ کے لئے ناتر رسول مقبول کی گزارش کرنا چاہوں گے لیکن اس سے پہلے تمام ویورز کو ایک دفعہ پھر کہ یہ ویکنڈ بہت اہم ہے اس میں عبادتوں کا سسلہ بھی جاری رہے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیونکہ بارش ہے مونسون کا سسٹم ہے میک شور کہ آپ احتیاطی تدابیر کو فالو ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گھر بھائی ناتر رسول مقبول شاعر ہیں تابش صاحب ان کا کلام پیش کر رہا ہوں اور انہوں نے بتایا کہ مدینہ میں عدب زائر کوئے جنا آہستہ چل زائر کوئے جنا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل جیسے جیچا ہے جہاں میں بھوم پھر جیسے جیچا ہے جہاں میں بھوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل